اسلام علیکم میں ہوں محمد جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیک اڈیم بیو ٹی وی دوستو آج ہم آپ کو فیس بک کے نیو فیچر کے بارے میں بتائیں گے جہاں دوستو فیس بک میں ایک نیو فیچر آیا ہے تو آج ہم اس نیو فیچر کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے جانتے ہیں کہ فیس بک میں کونسا نیو فیچر آیا ہے دوستو فیس بک میں جو نیو فیچر آیا ہے وہ دیگیٹ پوست کے بارے میں ہے تو یہاں پر ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں اور یہاں پر ہم یہ تریلوڈ ڈوٹس پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہے موڈ ٹریش تو یہاں پر لکھا ہے ایٹمز انیو آر ٹریش آر ڈیگیٹڈ آفتر ترٹی ڈیز تو اگر آپ نے یہ دوبارہ ریسٹور نہیں کیا تو یہ آپ کا پوست فرمنٹلی ڈیگیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر یہ نیو اپ ڈیٹ ہے یہاں پر پہلے ہوتا تھا ڈیجیٹ پوسٹ لیکن اب فیس بک والوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے تو نیو فیچر آیا ہے موف تو ٹریش آئیٹمز ان یور ٹریش آر ڈیلیٹڈ اپتر ترٹیو دیز اس کے علاوہ ایک دوسرا بھی ہے موف تو ایرچیو تو یہاں پر یہ دونوں اپ ڈیٹ ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر اس پوسٹ کو موف تو ٹریش کرتے ہیں تو یہاں پر موف تو ٹریش کرنے کے لئے آپ لوگ نے یہاں پر کرنا ہے آئیٹمز ان یور ٹریش will be automatically deleted after 30 days اگر آپ نے اس کو دوبارہ ریسٹور نہیں کیا تو یہ 30 days کے بعد خود بہت پرمننٹلی ڈیجیٹ ہو جائے گا اب بھی ڈیجیٹ ہو جائے گا لیکن اب بھی آپ کے ساتھ چانس ہے 30 days تک آپ لوگ کے ساتھ پھر چانس ہوگا کہ آپ اسے دوبارہ ریسٹور کریں تو یہاں پر ہم موف پر کلک کرتے ہیں موف پر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پوسٹ اب یہاں پر نہیں دیکھائی دی رہا اس کے بعد آپ لوگوں نے جانا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا وہ پوسٹ ہم پھر کہاں سے شو کریں تو یہاں پر آپ لوگوں نے 3 ڈوٹس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ایکٹیویٹی لوگ میں جانا ہے جب آپ ایکٹیویٹی لوگ میں آئیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں نے filter ہے manage activity archive یعنی یہاں پر tray تو یہاں پر آپ لوگوں نے trace پر کلک کرنا ہے جب آپ trace پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پوسٹ تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ نے لکھا بھی ہے 29 days leave تو یہ 29 days کے بعد خود بہت دیلیٹ ہو جائے گا اگر میں نے دوبارہ restore نہیں کیا ہے تو اگر آپ restore کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پر check لگانا ہے یہاں پر ہم tick لگاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ tick لگ گیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے دو option آئے ہیں archive and restore اور اس کے علاوہ یہاں پر ہے delete تو یہاں پر اگر آپ restore پر click کریں گے تو یہ restore ہو جائے گا دوبارہ وہ post میں جائے گا اور اگر آپ اس پر click کریں گے archive تو وہ archive folder میں جائے گا اور اس کے علاوہ delete پر click کریں گے تو ابھی سے ہی delete ہو جائے گا اس کے علاوہ میں نے یہ پہلے delete کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 18 days اس post کے لئے بات کی ہے اس کے لئے 19 اس کے لئے 21 اس کے لئے بھی 21 اس کے لئے 25 تو یہاں پر mention ہے time یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں time mention ہے کہ اتنے بجے آپ یہ story دوبارہ recover نہیں کر سکتے یعنی دوبارہ restore نہیں کر سکتے اور اتنے بجے آپ لوگ نے delete کیا ہے جنوری فرس 2021 کو آپ نے ایپس پوسٹ کو delete کیا ہے تو اس طرح آپ پوسٹ کو select کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس feature کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ تیاج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو like اور share ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے technical انجیو ٹی وی یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو technical انجیو ٹی وی یوٹیوب چینل کو بھی subscribe کر دیں ملتے ہیں جلد نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیجئے اللہ حافظ